پھر صاحب میرب کے پاس جا کر اسے یقین دلاتا ہے کہ اس سے میرب پر پورا یقین ہے پہلے تو عریب بہت روتا ہے بہت اداس ہو جاتا ہے لیکن پھر بہت سوچنے کے بعد اسے گسہ آ جاتا ہے کہ وہ میرب کو کال کر کے کہتا ہے کہ اب تک تم نے صرف میری محبت دیکھی ہے اب نفرت کی حد بھی دیکھو گی عریب کہتا ہے کہ اگر وہ میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں ہونے کیوں گا آگے آپ دیکھیں گے کہ عریب اپنی ہر حد پار کر دے گا ان کے گھر والوں کو بہت زلیل کرے گا ایسا ہونے نہیں دے گا ساتھ کی بہن نیلو بازار سے واپس آ رہی ہوتی ہے تو کچھ گنڈے اس سے بتمیزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ماہر ان کے گھر رہی تو وہ اس سے بھی زیادہ برا کریں گے پھر نیلو باک گھر جاتی ہے اور سب کو بتاتی ہے سب بہت در جاتے ہیں میرب بھی بہت در جاتی ہے لیکن ساتھ اسے حمد دلاتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا ڈروں مت لیکن میری ڈال بنتے بنتے تمہاری حمد جواب دے گی لیکن ساتھ کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا میں تمہارا ہمیشہ ساتھ روں گا کسی کو ادا کرنا ہی ہوگا اس کی ماہ اس کے لیے بہت پریشان ہوتی ہے اور اسے بہت سمجھاتا ہے